جب چائنیز انجینئرز کو لیک تائی ہو کہ خوبصورت نظاروں کو خراب کیے بغیر وہاں روڈ بنانے کا چیلنج دیا گیا تو بڑے بڑے انجینئرز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے لیکن پھر انجینئرز نے اس جھیل کے نیچے ٹنل بنا کے اس چیلنجنگ ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیا چائنہ ایک ایسا ملک جس کی آبادی میں بے مثال اضافے کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر میگا پروجیکٹس کی اشد ضرورت ہے ایک ایسا ملک جس نے ہائی ویز، ڈیم اور ایسے پل بنائے ہیں جیسے کہ پہلے کسی اور نے نہیں بنائے آج ہم چائنہ کے سب سے بڑے میگا پروجیکٹس کو تلاش کریں گے جنہوں نے ملک کی نئی شکل بنا دی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آون نمبر فور بے پیان جیانگ بریج یہ بریج دنیا کا سب سے اونچا بریج ہے یہ بریج بے پیان جیانگ ویلی میں بنایا گیا ہے اور اس کا ٹاپ پوائنٹ پانچ سو پینسٹ میٹر اونچا ہے جبکہ سان فرانسسکو میں بنا گولڈن گیٹ بریج صرف سکسٹی سیون میٹر اونچا ہے لیکن چائنہ میں بنے بے پیان جیانگ بریج کی اونچائی کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ نیو یارک میں بنے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اس پل کے نیچے کھڑا کر سکتے ہیں یہ بریج شوانوئی اور شوئی چنگ کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا اس بریج کی تعمیر سے پہلے ان دونوں علاقوں کا درمیانی فاصلہ چار گھنٹوں میں تیہ ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ بریج جس جگہ پر بنایا گیا ہے وہاں کے خوبصورت نظارے دیکھنے والوں پہ سہر تاری کر دیتے ہیں یہ بریج اتنا اونچا ہے کہ سڑک کبھی کبھی بادلوں اور دھون سے گھری رہتی ہے کیونکہ یہ بریج اس جگہ پہ بنا ہے جہاں پہ زیادہ تر پہاڑی سلسلے ہیں گویزو ایک پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے پانچ اونچے ترین پلوں میں سے تین پل اسی پروینس میں بنائے گئے ہیں اور باقی دو بھی چائنہ میں ہی ہیں اس طرح دنیا کے پانچ سب سے بلند ترین پل چائنہ میں ہیں بڑے بڑے گڑھوں اور غاروں کی وجہ سے اس پل کو پہاڑوں کے ٹاپ پر بنانا پڑا دریاؤں اور پہاڑوں پر پل بنانے کے ساتھ ساتھ چائنہ پانی کے اندر بڑی سرنگیں بھی بنا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اگلا پروجیکٹ دکھائیں برائے مہربانی آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے نمبر تھری چائنہز انڈر وارٹر ٹنل لیک تائی ہو چین کی تیسری سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے چائنہ نے اس جھیل پر ایک پول بنانے اور اس کے نظاروں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس جھیل کے نیچے ایک سرنگ بنانے کا فیصلہ کیا اس ٹنل کی لمبائی گیارہ کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کی طویل ترین ہائیوے ٹنلز میں سے ایک ہے لیک تائی ہو چین کے مشرقی صوبہ جانگسو میں ہے یہ ٹنل جانگسو اور ووشی سیٹی کی موٹرویز کو جوڑتی ہے اور اسے شنگھائی اور نینجنگ کے درمیان ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا در حقیقت اس ٹنل کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ڈرائیورز اتنی دیر تک سیدھی سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے توجہ کھو سکتے ہیں اسی مسئلے کا حل کرنے کے لیے اس ٹنل کے اندر ہزاروں ایلیڈیز لگائی گئی ہیں جن کی مدد سے ڈرائیورز کو اس سیدھی ٹنل میں دیر تک ڈرائیونگ کرنے میں مدد ملتی ہے زیر زمین ٹنلز کئی طریقوں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں انگلینڈ اور فرانس کے مابین بننے والی چینل ٹنل پانی کے لیول کے نیچے کھدائی کر کے اور زمین کے نیچے ہر چیز کو تعمیر کر کے بنائی گئی تھی لیکن ٹائی ہو ٹنل کے لیے انہوں نے اس علاقے میں پانی کو خالی کرنے کے لیے کوفر ڈیم کا استعمال کیا جس میں وہ ٹنل تعمیر کرنا چاہتے تھے اس سے ٹنل کا علاقہ جھیل سے الگ ہو گیا اور مکمل طور پر خوشک ہو گیا اور اس خوشک ہونے والی جگہ پر ٹنل تعمیر کی گئی اس ٹنل میں وینٹیلیشن کا بھی بہترین نظام بنایا گیا ہے وینٹیلیشن شافٹس کو بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے ان میں سے ایک وینٹیلیشن شافٹ ایک چھوٹے جزیرے کی طرح لگتا ہے اور دوسرا ایک خوبصورت سٹیچو کے جیسا دکھتا ہے جبکہ تیسرا ایک قدیم کشتی کی شکل میں بنایا گیا ہے یہ ٹنل دنیا کی لمبی ترین ٹنلز میں سے ایک ہے اکتوبر دو ہزار دس میں چائنہ نے دنیا کی تیز ترین بولٹ ٹرین کا ریکارڈ توڑا تھا اس ٹرین نے صرف پینتالیس منٹ میں ہینگزاؤ اور شنگھائی کے درمیان دو سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا تھا اس کے بعد چائنہ نے دو ہزار بارہ میں دنیا کی سب سے لمبی تیز رفتار ریلوے لائن کھولی جو بیجنگ اور گوانگزو سے پھیلی ہوئی ہے یہ بولٹ ٹرین چوبیس گھنٹوں کے سفر کو صرف آٹھ گھنٹوں میں ہی مکمل کر دیتی ہے چائنہ نے دو ہزار آٹھ سے اب تک اٹھتیس ہزار کلومیٹر ریلوے ٹریکس بنا لیے ہیں اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا کا چکر لگایا جائے تو یہ چالیس ہزار کلومیٹر بنے گا جنوری دو ہزار بائس میں فاکسنگ بولٹ ٹرین ڈرائیور کی مدد کے بغیر اپنے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی یہ دنیا کی پہلی ڈرائیور کے بغیر بولٹ ٹرین تھی جہاں چائنہ اپنی سڑکوں اور ریلوے کو تیزی سے ترقی دے رہا ہے وہیں چائنہ آہستہ آہستہ خلائی دھوڑ میں بھی شامل ہو رہا ہے اکثر چیزوں میں چائنہ نے ترقی آفتہ ممالک جیسا کہ امریکہ اور روس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی آج کا ہمارا فائنل پروجیکٹ ہے نمبر ون دا بگیسٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ ان دا وائلڈ نائنٹین نائنٹی فور میں چائنہ کے سب سے بڑے ماہر فلکیات میں سے ایک نن رینڈانگ نے ایک خواب دیکھا تھا وہ چاہتا تھا کہ چائنہ کے پاس امریکہ کی آری سیوو ٹیلیسکوپ جیسی اپنی ریڈیو ٹیلیسکوپ ہو اور اس وقت چائنہ کے پاس پچیس میٹر سے بڑی ٹیلیسکوپ نہیں تھی لیکن رینڈانگ کچھ بڑا چاہتا تھا بیس گناہ بڑا رینڈانگ اور اس کے ساتھیوں نے ایک نئی ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے جنوب مغربی چین میں مناسب جگہ کی تلاش کے لیے دس سال گزارے آخرکار وہ ڈاووڈ ڈانگ کے علاقے سے گزرے جہاں آج یہ ٹیلیسکوپ بنی ہوئی ہے اس ریڈیو ٹیلیسکوپ کو آخرکار اس کی ابتدائی ڈیزائن کی تجویز کے بیس سال بعد دو ہزار سولہ میں بنایا گیا تھا اور اب یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے جس کا ڈائیومیٹر پانچ سو میٹر ہے اس ٹیلیسکوپ کو مکمل کرنے کے لیے چار ہزار آلومینیم پینلز استعمال کیے گئے ہیں جنہیں خلا میں ریڈیو ویوز پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے انفرادی طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے اس ٹیلیسکوپ کو بنانے کے لیے پہاڑی علاقوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں آس پاس کوئی شہر نہیں ہے اس میگا پروجیکٹ کی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں آس پاس رہنے والے دہاتی لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے دو سو تیس ملین ڈالرز دیے گئے یہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ یہ ٹیلیسکوپ کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ تھے فیلحال اس ریڈیو ٹیلیسکوپ کا استعمال فاسٹ ریڈیو برسٹ کی تحقیقات کے لیے کیا جا رہا ہے یہ پرسرار روشنیاں ہیں جو کہ میلی سیکنڈ کے اندر نمودار ہوتی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ روشنیاں دوسرے سیاروں پر زندگی ہونے کا ثبوت بھی ہو سکتی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے